مہان راجفور جنرل زوراور سنگھ کا ہلوریا کا جن کس سال ہوا اس کے بارے میں اتحاسکاروں کی تین رائے ہیں یا تو سال سترہ سو چوراسی تھا سترہ سو پچاسی ہیں سترہ سو چھاسی اور کس مہینے ہوا اس بارے میں بھی تین رائے ہیں یا تو مہینہ مارچ کا تھا یا اپریل یا سپتمبر ان کا جن تھاکر حرجید سنگھ کے گر ہمارچل پردیش کی سٹیٹ بلاسپور میں ہوا یاد رہے تھاکر حرجید سنگھ ایک ہندو چنڈیل بنچ کے ڈوگڑا راجپور تھے اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور بتائیں پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اس سمیں اتری بارت کی راجنیتک طور پر کیا حالت تھی سترہ سو نوے اسویں سے ہی ہمارچل پر گورکوں کے سردار ہمار سنگھ تھپانے حملے شروع کر دیئے تھے ان حملوں سے تانگا کر راجہ سنسر چند کھٹوچ نے مہاراجہ رنجید سنگھ سے مدد لی مہاراجہ رنجید سنگھ مدد تو کی لیکن بدلے میں ہیمارچل سے ٹیکس لینا شروع کر دیا یوں ہیمارچل کے کٹوچ راجپورتوں کی ازادی کچھ حد تک کم ہو گئی اب ہم بات کریں گے جنرل زوراور سنگھ کا ہلوریا کی سولہ سال کی عمر میں انہوں نے شیر کا شکار کیا لگ بک اسی سمیں اٹھرہ سو ایک میں زوراور سنگھ کے ہاتھوں کسی اپنے رشتہ دار کی گلتی سے ہتیا ہو گئی زوراور سنگھ اپنے مطر تھاکور درم سنگھ کے ساتھ بلاسپور سے باغ نکلے اور ہری دوار پہنچ گئے جہاں ان کی ملاقات رانا جسوند سنگھ سے ہوئی جو کہ ڈوڈا کے جگیردار تھے دونوں مطروں نے رانا جسوند سنگھ کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا اور وہیں دونوں نے تلوار بازی اچھی طرح سے سیکھ لی لگ بگ اٹھرہ سو آٹھ میں انہیں ڈوڈا سے بھی جانا پڑا اور وہ دونوں سنسل چند کٹوچ کے پاس پہنچ گئے اور ان کے انڈر کام کرنا شروع کر دیا چند کٹوچ اس سمیں رنجی سنگھ کی اور سے لگائے گے ٹیکس کو لے کر بہت خصے میں تھے اور انہیں ٹیکس دینا بند کر دیا جواب میں مہارا جرنجی سنگھ نے کانگڑا پہ چڑھائی کی اور ایک گمہ سانگید ہوا جس میں ذراور سنگھ اور ان کے دوست درم سنگھ قیدی بنا لیے گئے سکھوں نے انہیں ہیماچل میں پستیتھ ایک گوپی پورنامی قلعہ میں قید کر دیا ایک دن خوش قسمتی سے دونوں قید سے ازاد ہو گئے اور باب کر سیدھا میاں ڈیڈو جموال کے ساتھ گئے اور سکھوں کے برود لڑنا شروع کر دیا لیکن یہاں بھی ان کے ساتھ ذراور سنگھ زیادہ دیر نہ رہے اور اٹھہ سو دس میں ریاستے کے قلعہ دار دیوان سنگھ کے انڈر کام کیا یاد رہے دیوان سنگھ راجہ گلاب سنگھ کے انڈر تھا دیوان سنگھ نے اگر کوئی پیغام راجہ گلاب سنگھ کو بیجنا ہوتا تو وہ ذراور سنگھ کے ہاتھوں بیجتا ذراور سنگھ نے گلاب سنگھ جی کو یہ بات بتائی کہ یہ ریاستی کے قلعہ میں بہت سارا بوجن ضائع ہوتا ہے اور ساتھ میں انہوں نے بوجن کو ضائع ہونے سے بچانے کے طریقے بھی بتائے اسے راجہ گلاب سنگھ نے پسند کیا اور خوش ہو کر اٹھہ سو چودہ میں ذراور سنگھ کو ریاستی کا قلعہ دار بنا دیا اٹھہ سو آٹھ سے لے کر اٹھہ سو بیس تاکمیان ڈیڑو جمعال نے بارہ سال لگا تار سکھوں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں اور سکھوں کی طاقت کو جمعوں میں پنجے گارنے کا موقع نہ دیا تنگ آ کر مہارجہ رنجیس سنگھ نے اٹھہ سو بیس میں راجہ گلاب سنگھ کو جمعوں کا جگیردار بنا دیا اس طرح جمعوں پہ پھر سے راج پتوں کا ہی راج ہو گیا اٹھہ سو بیس میں ہی راجہ گلاب سنگھ نے جنرل زوراور سنگھ جی کو وزیر کا ٹائٹل دے دیا اور اٹھہ سو اکیس میں انہیں کشتوار کا قلعہ دار بنا دیا اٹھہ سو اکیس سے لے کر اٹھہ سو چونتیس تک تیرہ سال زوراور سنگھ جی نے راجہ گلاب سنگھ کے لئے کام کیا اور ان کے خلاف اٹھنے والی ہر ایک بغاوت کو کچل دیا اور جمعوں کے ساتھ ساتھ ہی ماچل کی کچھ حصوں پر بھی راجہ گلاب سنگھ کا عدی کار ہو گیا اٹھہ سو چونتیس میں راجہ گلاب سنگھ ڈی فیکٹر گولٹ بن گئے مطلب کہ اٹھہ سو چونتیس سے پہلے راجہ گلاب سنگھ مہارا جارن جی سنگھ کے انڈر کام کرتے تھے لیکن اٹھہ سو چونتیس میں وہ پریکٹیکلی مہارا جارن جی سنگھ سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور بڑے بڑے فیصلے بھی خود لینے لگے انہوں نے اٹھہ سو چونتیس میں جنہ زوراور سنگھ کو لگ داہ دیتنے کے لئے بیجا زوراور سنگھ جنہیں کشتوار سے اپنے وجہ بیان کا عرم کیا یاد رہے کشتوار کے نارتھ والے سارے علاقے سمیں چائنہ کا حصہ تھے سب سے پہلے انہوں نے پرگ کے قلعے کو بڑی آسانی سے جیت لیا اس کے بعد اگست میں سنگھ میں پانچ ہزار بوتیوں کا سامنا کیا جن کا سنہ بطیب مانگل تھا مانگل نے ایک دن تک راج پوتوں کو روکے رکھا پندرہ ہزار کی انچائی والے پہاڑوں پر راج پوتوں کے لئے لڑنا بہت مشکل ثابت ہونا تھا لیکن راج پوتوں نے ہمت نہ ہاری اور انت میں وجہ تاپائی مانگل نے راجہ بلاب سنگھ کی عدینتہ سویکار کر لی اس کے بعد جراور سنگھ سورو ویلی کی طرف گئے وہاں ان کا ید بیکریسس کے ساتھ ہوا یہاں پھر سے ڈوگراؤں نے لداخیوں کو پراست کیا اور وہاں زراور سنگھ نے قلعہ بنایا بیکریسس مارا گیا اس کے بعد پشکیون پر راج پوتوں نے چڑھائی کی وہاں کے قلعے دار سلام خان نے چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ڈٹ کر راج پوتوں کا مقابلہ کیا لیکن بعد میں جب اسے اپنی شکست یقینی دیکھی تھا وہ سود کی اور بھاگ گیا زراور سنگھ نے اپنے سینہ پتی بستی رام کو سود کی طرف بے جستی رام نے سود کے قلعے کو بھی جیت لیا زراور سنگھ کا ہلوریتھان جیتے تھے اس کی خبر راجہ گلاب سنگھ کو کوئی خط لکھ کر نہیں دیتے تھے بلکہ راجہ گلاب سنگھ کو زراور سنگھ کی وجیتہ کا پتہ اس سمیں چلتا جب راجہ گلاب سنگھ کو کوئی راجہ ٹیکس دینے آتا اس سے انہیں اس بات کا انتادہ ہو جاتا کہ زراور سنگھ نے کوئی نیا ستھان جیت لیا ہے ابھی تک جو علاقے زراور سنگھ جی نے جیتے تھے وہ سبی کے سبی لدداخ کے راجہ شڈ پل کے عدین تھے جس کی راجہ نہیں لے ہوا کرتی تھی اب زراور سنگھ سیدھے لے کی اور گئے اور شڈ پال سے راجہ گلاب سنگھ کی عدین تھا سوکار کرنے کو کہا شڈ پال سندی کے لئے تیار ہو گیا لیکن سندی کر نہیں رہا تھا دراصل وہ اس چکر میں تھا کہ کچھ مہینے بیٹ جائیں اور شردی کا موسم آ جائے زراور سنگھ سردی سے تانگ آ کر لے کی لے سے واپس جمعوں کی اور چلا جائے ساتھ ہی چوری چوری اس نے اپنی بائیس ہزار کی سینہ بھی تیار کر لے ایک دن اس نے کرچو کے قلعے میں رکی ہوئی ڈوگرہ سینہ پر اکرمنڈ کر دیا لیکن زراور سنگھ نے ماتر تین ہزار ڈوگرہ سینہ کے ساتھ بائیس ہزار کو پراست کیا اور شڈ پال نے بھی زراور سنگھ کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور پھر اس نے یہ کہہ کر معافی مانگی کہ اسے بغاوت کے لئے اس کی پتنی ززی نے اکسایا تھا یہ کہہ کر اس نے راجہ گلاب سنگھ کی عدیمتہ سویکار کر لی ان جدوں کے بعد پورے لے لہداخ پہ ڈوگروں کا راج ہو گیا تھا اسی وجہ زراور سنگھ واپس جمعہ آگئے لیکن اٹرا سو پینتیس کے شروع میں انہیں پھر سے لداخ جانا پڑا کیونکہ لگ بگ سبھی لداخی راجوں نے بغاوت کر دی تھی جن میں شڈ پال بھی تھا زراور سنگھ نے پہلے تو شڈ پال کے عدین آنے والے راجوں کو پراست کیا پھر شڈ پال کی اور گئے شڈ پال ڈر کے زراور سنگھ جی کے سامنے جگ گیا اور انہیں بتایا کہ انہیں بغاوت پر اس بار سکھ جنرل میہان سنگھ نے اکسایا تھا میہان سنگھ اس سمیں کشمیہ کا گورنر تھا غصے میں آقا زراور سنگھ نے لے میں ستیتھ چھتر گھر قلعے کو تلوا دیا اور وہاں نیا قلعہ بنایا جس کا نام گلاب گھر رکھا اور دلیل سنگھ کو وہاں کا قلعہ دار بنا دیا زراور سنگھ نے شڈ پال سے تیرہ ہزار روپیہ جرمانہ لیا اور شڈ پال کے رشتہ دار مروپا کو لے لگدہ کا راجہ بنا دیا اور مروپا کے بیٹے کو زمانت کے طور پر جمعوں میں راجہ گلاب سنگھ کے پاس لے گئے اٹھرہ سو پینتیس میں ہی مروپا نے بغاوت کی زراور سنگھ نے پھر سے لے پر چڑھائی کی اور مروپا کو بھری طرح سے پراست کیا اور دوبارہ سے شڈ پال کو لے لگدہ کا راجہ بنا دیا وہ پھر خود جمعوں واپس آگئے اٹھرہ سانتالیس میں گلگت بلتستان کے راجہ احمد شاہ کا بیٹا محمد شاہ اپنے باپ سے اس لئے ناراض ہو گیا کیونکہ اس کا باپ سے چھوڑ کر دوسرے بیٹے علی خان کو گلگت بلتستان کے راجہ بنانا چاہتا تھا احمد شاہ نے زراور سنگھ جی سے مدد مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے راجہ بننے کے بعد راجہ گلاب سنگھ کی عدینتہ سویگار کر لے گا زراور سنگھ اس کی مدد کے لئے بلتستان کی راجہ دانی سکردو کی اور نکل پڑے راستے میں ان کی دوگرہ سینہ کو بہت کٹھنائیوں سے گزرنا پڑا بیس ہزار فٹ کے بلتستان کی پہاڑوں کو پار کرتے سمیں بہت سے سپاہی سانس کے پرابلم کے چلتے بیمار ہو گئے کچھ لوگ مائنس تیس ڈگری سینڈی گیر جیسے خطرناک ٹیمپریچر سے ہی بیمار ہو گئے خانسی سانس کی پرابلم جیسی بیماریاں وہاں زراور سنگھ جی کے کیمپ میں پھیل گئے لیکن انہوں نے ہار نہ مانی اور آگے چلتے گئے ان کا راستہ احمد شاہ کے جنرل غلام سینے روکا اسے زراور سنگھ جی نے بڑے ہی مشکل سے ہرایا اور اس یودم کی وجیتہ کے بعد خوش ہو کر انہوں نے اپنے سبی سپاہیوں اور سینہ پتیوں میں انعام بانٹے اس کے بعد ایک اور بلتی سینہ کو زراور سنگھ جی نے پراس کیا اور انہوں نے سرینڈر کرنے پر مجبور کر دیا اسی طرح سو چالیس میں ہی وینکو پاس پر بھی انہوں نے ایک اور بلتی سینہ کو پراس کیا اور ان سے سرینڈر کروایا اس کے بعد بلتی جنرل خیدر علی خان نے بھی بغیر لڑے ہی سرینڈر کر دیا اسی طرح دولت علی خان نے بھی بغیر لڑے ہی گھٹنے ٹیک دی اور رجا گلاب سنگھ کی عدینتہ سویکار کر لی اس کے بعد زراور سنگھ سیدھا سکردو کے قلعے کی اور چلے گئے جو کہ گلگت بلتستان کا کیپٹل تھا یہ قلعہ ایک ہزار فٹ اونچا تھا جسے جیتنا لگ بگ امپوسیبل تھا اس یدھ میں زراور سنگھ کا ساتھ لیل اداخ کے راجہ شڈپل نے اپنے کچھ لداخیوں کے ساتھ دیا ایک گم سان یدھ ہوا جس میں زراور سنگھ نے وجیتہ پائی اور احمد شاہ کی بجائے اس کے بیٹے محمد شاہ کو راجہ بنایا اور اس نے راجہ بلاب سنگھ کی عدینتہ سویکار کر لی زراور سنگھ یہ جانتے تھے کہ ان کے وہاں سے جاتے ہی دوبارہ سے بغاوت شروع ہو جائے گی اس لئے انہوں نے سکردو کے مضبوط قلعے کو پوری طرح سے تڑوا دیا اور سونا چاندی کے علاوہ دو لاکھ روپیہ لے کر جد میں ہونے والے نقصان کی برپائی کی مرزا رسول بیگ اور محمد خان بلتی کو اپنی سینہ میں سینہ پتی بنا لیا ان دونوں سرداروں نے روندو اور اسطور جیسے بڑے قلعوں کو جیت لیا اس طرح پورے گلگت بلتیستان ویرادہ گلاب سنگھ کا عدیقار ہو گیا اٹھرہ سو چالیس میں نوراور سنگھ واپس جمع آگئے اور اٹھرہ سو اکیس کے جہون میں لداخیوں اور بلتیوں کو لے کر تبت کی اور چل پڑے دوگرا سینہ تبتیوں پر کال بن کے ٹوٹ رہی تھی ٹائیس ہزار فٹ کی انچائی والے پہاڑ جنہیں جیتنے کے لئے ورشوں کا سمیہ چاہیے ہوتا تھا اسے ذراور سنگھ جنہوں میں جیتتے جا رہے تھے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں نگاری، کلاکوٹ، کلاش، سیکنگ، اسکائچین، مائلم، ہینلے، باشر، زنگبو، منصوراور جیل جیسے کلے جیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت سارے کلے جیتے ہیں اس سمیں تبت کا ٹیمپریچر مائنس 34 ڈیگری سینڈی گیٹ تھا ایسی خطرناک اور تھنڈی پہاڑوں والی جگہ کو جیتنا ذراور سنگھ ہی کے بس کی بات تھی ڈیسمبر اٹھان سو تالیس تک ڈوگرہ کنگڈم بہت زیادہ پھیل چکا تھا انگریز ذراور سنگھ کی ایسی لگاتار وکٹریز سے ڈر گئے رونوں نے راجہ گلاب سنگھ کو یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ذراور سنگھ جی کو واپس بلوالے اور اس کے لئے انہوں نے وجہ یہ دی کہ ذراور سنگھ ان ستانوں کو جیت رہے ہیں جن کے ساتھ انگریزوں کی ٹریڈ وپار کرنے کی سندی پہلے سے ہی ہو چکی تھی اس لئے راجہ گلاب سنگھ مان گئے اور انہوں نے ذراور سنگھ کو واپس بلوالیا واپس آتے سمیں اچانک سے دو تبتیوں کے قبیلوں نے اچانک سے برہ باری سے بیمار ہوئے اور تھکی ڈوگرہ سینہ پہ حملہ کر دیا مٹھی برس ڈوگرہ سینہ کو نے ان کا جم کر مقابلہ کیا اس جڑھ میں ذراور سنگھ جی ویرگدی کو پرابت ہو گئے ان کی مرتیوں کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی پہ ادھکار کرنے کے لئے تبت کے دو قبیلوں میں لڑائی چھڑ گئی ایک قبیلہ کہتا کہ ذراور سنگھ جی جیسے مہان یودہ کی ڈیڈ باڈی انہیں چاہیے تو دوسرا کہتا انہیں چاہیے آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کے ایک ایک ٹکڑے کو بیچا جائے گا یوں راج پوت قوم میں پیدا ہونے والے مہان یودہ اور ذراور سنگھ کا حلوریا کی ڈیڈ باڈی کے ایک ایک ٹکڑے پہ بولی لگائی گئی اور انہیں لوگوں نے خریدا اور اپنے گھروں میں ان کے ماس کو گڑھا کھوڑ گر وہیں زمین میں دبا دیا تاکہ تلوت کی مٹی میں ذراور سنگھ جیسے بہادر یودہ پیدا ہوں اے ایچ فرینک نامی اتحاس کا لکھتا ہے کہ اگر ذراور سنگھ جی ایک دو سال اور جیویت رہ جاتے تو ان کا نام آج چنگیز خان اور الیکزینڈر دی گیٹ کے ساتھ دیا جاتا آج بھی طبت لے لدہ گلگت اور بلتستان میں ذراور سنگھ جی کی نشانیاں موجود ہیں تو دوستو یہ تھی ایک مہان راج پوت جنرل ذراور سنگھ کھلوریا جی کی کہانی تو چلتے ہیں دوستو جے راج پوتا